آج ہم ڈسکس کریں گے الپائن تندرہ کے بارے میں اور الپائن تندرہ کی بات کریں کہ یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں کہاں لوکیٹڈ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی ماؤنٹینز موجود ہیں جہاں جہاں پر پہاڑ موجود ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائے الٹیٹیوٹ پر جو موجود ہے اسے کہا جاتا ہے الپائن تندرہ لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو Alpine Tandra ہے وہاں پر trees موجود نہیں ہوتے وہاں پر درخت موجود نہیں ہوتے اور یہ کہاں پر موجود ہیں high altitude یہ اوپر تو اگر altitude کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم diagram میں دیکھ رہی ہیں کہ اس direction میں جب اوپر کی طرف موو کرتے ہیں equator سے تو وہ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ altitude تو جیسے جیسے high altitude کی طرف آتے جائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو mountain ہے پہاڑ کے اوپر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایکو سسٹم بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تندرا اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماؤنٹین کے اوپر ہے اسے کہا جاتا ہے الپائن تندرا اب الپائن تندرا کے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ وہاں کا جو گروئنگ سیزن ہے مطلب یہ کہ وہاں پر جو پلانٹس ہیں وہ کتنا عرصت کون سا دیوریشن ہے کتنے ڈیز ہیں جس میں کنڈیشنز فیوریبل ہوتی ہیں اور پلانٹس گرو کر سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہے 180 ڈیز کا جو سیزن ہے وہ گروئنگ سیزن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈیشنز رہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ پلانٹس وہاں پر گرو کر پاتے ہیں اس طرح سے اگر ہم تیمپریچر کی بات کریں وہاں پر جو درجہ حرارت ہے اس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ ٹائم پر مطلب یہ کہ جو رات کا وقت ہے اس ٹائم پر جو درجہ حرارت ہے تیمپریچر ہے وہ بلو فریزنگ چلا جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم وہاں کی سوئل کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو الپائن ٹنڈرا کا ریجن ہے وہاں پر جو سوئل موجود ہے جو متی موجود ہے وہ ویل ڈرینڈ ہے ویل ڈرینڈ کا مطلب یہ کہ وہ اس طرح کی سوئل ہے کہ واتر جو اس میں سے پاس کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہاں پر موجود پلانٹس کی بات کریں ویجیٹیشن کی بات کریں تو ہم نے جیسے کہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور آرکٹک ٹنڈرا کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پلانٹس مطلب الپائن ٹنڈرا کے اور آرکٹک ٹنڈرا کے جو پلانٹس ہیں وہ تقریباً سمیلر ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو خاص طور پر الپائن ٹنڈرا میں پلانٹس پائے جاتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹیوسوکراسس جیسے کہ یہاں پر ہم انسٹائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ ٹری نہیں پائے جاتے بلکہ کیا ہے ڈورف ٹری ہے مطلب جس طرح سے نورمل ٹریز ہم لینڈ پر دیکھتے ہیں اس طرح کہ ٹریز ہمیں ٹنڈرا ایکو سسٹم میں نہیں نظر آتے تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیٹیشن جو کہیں ڈورف ٹریز اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سمال لیف شرب پائے جاتے ہیں شرب کہا جاتا ہے جھاڑی کو تو جس سے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ سمال لیف شرب وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم انیملز کی بات کریں کہ جو انیملز الپائن ٹنڈرا میں پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم میملز کی بات کر لیتے ہیں میملز میں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہاں پر ماؤنٹن گوٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور example کی بات کریں تو ساتھ میں ہم اس کی example diagram دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مارمٹ جو یہ بھی ایک میمل ہے جو کہ الپائن ٹنڈرا میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ پکا جو ہے یہ بھی ایک میمل ہے جو کہ کہاں دیکھا جاتا ہے جو پائے جاتا ہے الپائن ٹنڈرہ میں اس کے علاوہ اگر ہم الپائن ٹنڈرہ میں موجود برڈز کی بات کریں کہ وہاں پر جو پرندے پائے جاتے ہیں اس میں کچھ اگزامپلز دیکھیں تو ہم دیکھ رہیں کہ وائٹ ٹیل ٹارمیگن اس کے علاوہ اگر ایک اور اگزامپل دیکھیں تو جیسے ہاں پر ہم دیکھ رہیں کیا پیرٹ اب اگر ہم ساتھ میں دسکس کریں وہاں پر پائے جانے والے جو انسکٹس ہیں ان کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الپائن ٹنڈرہ میں جو انسکٹس پائے جاتے ہیں اس میں ہیں بٹر فلائی جیسے کہ یہاں پر ہم بٹر فلائی کی دائیگرام دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر بیٹلز پائے جاتے ہیں اور اگر بیٹلز کی دائیگرام دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بیٹلز اب اگر ہم ایک اور اگزامپل کی بات کریں جس کی ہاں پہ ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں سپرنگ تیل کی ڈائیگرام ہے یہ بھی کیا ہے یہ انسیک ہے الپائن تندرہ کا اور سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا الپائن تندرہ کے بارے میں